موسیقی 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 تک چو با جا گاڑ درماند سپز مدس وزار دفاع راجنات سے سنگنمود گجرات اسمز کے استقریب دوران خطاب کرن زی ملک اسمز درشد غردی تا ملک مخالف سرگرمین من شامل کانت ملویسی لبن تم اس خلافی سخت کاروائی کرن تو یدوائی سرحدن پیٹ فوج اس پیٹ آگ گول چلاونا یہی ہندوستان فوج ترپی تنک سخت جواب دن یلزن جوابی کاروائی باپت فوج اس پھول اکتیار چھو دینام میں سمجھتا ہوں کہ کانگریس کی سرکار یعنی بھارت کے سینہ کے جوانوں کے پرکی بھی سنسٹیپ رہتی سنسٹیپ یعنی وہ تمبیدن سیل رہی تھی ون رینک ون پینسن کی ڈیمانڈ ہے چالیس ورسوں سے ہمارے سینہ کے بھوٹ بھوٹ جوان کرتے چلے آ رہے تھے کانگریس اس کام کو پورا نہیں کر پائی اور ہمارے پردہان منطرین نے چھٹکی بجاتے ہوئے ون رینک ون پینسن کی اپنے دیش کے جوانوں کی مانگ کو پورا کر دیا اب اگر سینہ اور سینکوں کی بات کریں تو کانگریس اور بھارتی جنتہ پارٹی کے سرکاروں میں کتنا بڑا انتر ہے کہ صاحب طور پر آپ کو دکھائی دے گا لیکن یہ سب تارہ کام کرنے کے لئے کرائی نیٹک ایک شاہ پرتی چاہیے آج دیش کی عام طریق سرکشہ کا یہاں تک پرشن ہے عام طریق سرکشہ کی ذمہ داری امیت بھائی کے اوپر ہے مطروں میں کہہ سکتا ہوں بھارت کا گریہ منطری میں رہا ہوں اس سمیں بھی ہماری سرکشہ کی ایجنسیوں کو ہم لوگوں نے کھولی چھوٹ دیکھ رکھی اور ہم لوگوں نے کہا کہ سرکشہ ایجنسیوں کو جو تم کو ٹھیک لگے وہ کرو لیکن آتنگباد کا صفایہ آئی چندوستان کی دھرتی سے ہونا شاہی ہے سینہ کے یتنا ہی نہیں اس سمیتے میں نے ایک بات یہ دی کہہ دیتی یعنی بارڈر پر یعنی پاکستان کی طرف سے یعنی گولی چلتی ہے تو اوپر کیاریس کی پرتکشہ نہیں کی جانی چاہیے لیکن پہلی گولی اپنی طرف سے نہیں چلنی چاہیے لیکن ان کی طرف سے ایک گولی چل گئی تو پھر بھارت کی گولیوں کو کاؤنٹ نہیں کیا جانا چاہیے اسے گنا نہیں جانا چاہیے یہ ہے اور آج بھی وہی سٹیٹی عمیر بھائی کے رہتے ہوئے سرے دیش دور میں چل لئی ہے اور میں کہنا چاہتا ہوں اپنی سرکار یہ بارے میں میں جانتا ہوں آتنک واجیوں کے منطوریے کو ہم لوگ کسی بھی صورت میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے اور آپ نے دیکھا جمبو کاسمیر کی بات تو چھوڑ دیجئے جب سے ہمارے نرندر بھائی بودی آئے ہیں تب سے ہندوستان کے دوسرے بھاگ میں کہیں پر کوئی بھی بڑی آتنک واجی باردات نہیں ہونے پائی ہے یہ ہمارا ایک میجر ایشیر میں یعنی ہماری سرکار کا دہشت آتنک واجیوں کے قلیجے پر بھی اثر کر رہا ہے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے آج آتنک واجیوں کے پتہ ہے کہ اپنی سرنگاہ یعنی یہاں رہتے ہیں یہاں سیلٹر لے رہے ہیں وہاں بھی وہ بچ کر نہیں نکل پائیں پوری کی گھٹنا کے بارے میں جانتے ہیں پوری کی جو گھٹنا ہوئی تھی اتنا پوری کے گھٹنا کے بعد جو کاروائی ہمارے دیش کی سرکشہ ایجنشیوں نے ہماری سینہ نے جو کیا ہے ہم نے سارے وشو کو یہ سندیش دے دیا یہ ہمارے ساتھ ہے کوئی ناپاک حرپت کرے گا ہم اس پار بھی مار سکتے ہیں ضرورت پڑے کیوں سیما پار بھی جا کر مار سکتے ہیں یہ ہم نے اس پاس روح سکن دے دو حسنس بھارت طالبان سویتی قادباتی پیٹچو اے آئی ایم آئی ای کے صدر اسدوین اویسن ورمج مرکجی سرکار اس پاس طالبان سے متعلق پاننیواز پالسی ہوا جاکہ نے بھارت سرکار کی طرف سے جو افیشل سٹیٹمنٹ آیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ طالبان اب یہ بی جے پی سنگیوں سے میں چاہ رہا ہوں کہ سنے اس جملے کو طالبان کے ریکویسٹ پر موڈی سرکار نے بھارت کی سرزمین پر طالبان سے باتچیت کی اب ہم یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں موڈی سرکار سے کہ ان کو کیا آپ نے کباب کھلایا یا ان کو آپ نے دودھ پلایا یا بغیر دودھ کی چائے پلائیں اور جب آپ نے باتچیت کی تو آپ نے کیا ان سے کہا کہ ہیلمین پروونس میں جیش محمد ایکٹیو ہے خوست میں لشکر تیبہ کا کیمپ ایکٹیو ہے کیا بھارت سرکار نے طالبان کے اس رپیزنٹیٹیو سے یہ کھل کر کہا کہ ہمارے جو مائننگ رائٹس ہیں ایک مقام پر کیا ہم نے اس مائننگ رائٹس کو آجیگوٹ میں اس کو برخرا رکھیں گے اور سب سے ہم بات یہ ہے کہ بھارت سرکار یو این سینکشن کمیٹی کا چیئرمن ہے تو کیا وہ طالبان اور حقانی نیٹورک کے وہ ٹرریس کو ڈیلس کریں گے اور سب سے بنیادی بات یہ موڑی سرکار دیش کو بتائے کہ طالبان آتنگوادی ہے یا نہیں ہے اور ان کا موقف کیا بتا دیں اگر آتنگوادی ہے تو کیا وہ یو اے پی اے کی ٹرریلس میں طالبان کو ایڈ کریں گے حقانیوں کو ایڈ کریں گے نہیں کریں گے کیونکہ آئے دن ایک مسلمان اگر ترکاری بیشتا ہے طالبانی ہے کوئی ان سے اپوس کرتا ہے پولیٹیکل ہی چاہے مسلمان ہو نہ ہو یہ طالبانی سوچ کا ہے یہ بی جے پی کے لوگ آپ کے چنلوں پر بیٹھ کر بولتے ہیں تو ہم موڑی سرکار سے یہ پوچھ رہے ہیں صاف طور پر بتا دیجئے کہ کیا طالبان کے بارے میں آپ کا موقف کیا ہے کیا آپ طالبان کو ٹرریلس ٹرریلس آرگنیشن مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں اگر سنیے اگر نہیں مانتے ہیں تو کیا آپ ان کو یو این سانکشن کمیٹی میں جس کا چیئرمن بھارت ہے طالبان کے ٹاپ سو لیڈر حقانی نیٹورک کے لیڈر ان کو آپ ڈیلس کریں گے اور اگر آپ نہیں کریں گے تو کیا آپ ان کو یو اے پی اے کی ٹرریلس میں ان کو شامل کریں گے اور اگر آپ یہ سب بھی نہیں کریں گے تو کیا موڈی سرکار ان کے جو سپوکس پرسن ہیں اور ان کے جو میڈیا کے دوستیں ان سے کہیں گے کہ پلیس شٹ اپ انڈ ڈونڈ کال ایوریون طالبانی یہ ہمارا ان سے سوال ناظرین کو شکر خبر نام روز جاری ہے تیتنی معاکتی جو ہٹی واپ